اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چاہیں سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل ڈاکٹر بیالوجی تو بیٹے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لازٹ ٹیم جو ہم نے ٹوپک ڈسکس کیا تھا اس کا نام تھا پاپولیشن لیول اسی طرح سے اپنے لیکچرز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کا ٹوپک جو ہم ٹوڈسکس کرتے ہیں جس کا نام ہے کمیونٹی لیول تو سب سے پہلے میں اپنی لیکچرز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا جلتا ہوں کہ اگر آپ اس میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ سکیں ویڈیو پسندانے کے صورت میں اس کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے سے آپ کے پیسے دوزایا نہیں ہوں گے لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی چلیے ٹائمز یا کیے بغیر ہی بڑھتے ہیں اپنے لیکچرز کی طرف کمیونٹی لیول پاپولیشن لیول جو ہم نے لاسٹ ٹیم ٹوپک ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے ہم نے جو ٹوپک ڈسکس کیا تھا اس کا نام تھا اورگنزم لیول ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت سے آرگن سسٹمز مل کر ایک آرگنزم لیول بنا رہے تھے اسی طرح سے ہم نے پڑا تھا کہ پاپولیشن کے اندر بہت سے آرگنزم یعنی کہ جاندار ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں ایک مقصود وقت میں تو اگر ہم بہت سے پاپولیشن ایک ہی جگہ پر رہ رہی ہوں اس کو ڈسکس کریں تو وہ بنا رہے ہوں گے کمیونٹی لیول سب سے پہلے اس کی تریف کرتے ہیں تریف یعنی کہ ڈیفنیشن ڈیفنیشن کے اگر بات کریں تو ڈیفنیشن کے اندر یہ چیز شامل کر لیں گے کہ ایک ہی محول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں لیندین کرتی ہوں ایک کمیونٹی کہلاتی ہیں مثال کے طور پر ایک جنگل ہے ٹھیک ہے جی تو فورسٹ یعنی کہ جنگل اس کی ایک مثال آ جائے گی تو جنگل جو ہے is the best example of اس کی کمیونٹی ٹھیک ہے جی اب اگر بات کریں کمیونٹیز کی تو کمیونٹیز there are two types of کمیونٹیز ٹھیک ہے جی ایک ہوتی ہیں simple کمیونٹیز اور ایک ہوتی ہیں complex کمیونٹیز جی یہ ہیں simple اور complex یعنی کہ سادہ اور پچیدہ کمیونٹیز جی یہ تھیں ان کی types ٹھیک ہے جی جنگل انہیں کہہ سکتے ہیں ان کی اقسام جی types اگر ان کی بات کریں types کی تو سادہ کمیونٹیز کو جا ہے ہم اس طرح سے کہیں گے کہ یہ پاپولیشنز کی تدار ان کا size محدود رکھتی ہیں اور اس لیے بائیوٹک اور اے بائیوٹک فیکٹرز میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی تباہ کن اور دیر پاسر رکھتی ہے اس کے اندر سادہ کے اندر اب اس میں میں نے بائیوٹک اور اے بائیوٹک کا ذکر کی ہے بائیوٹک کے اندر زندہ چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں کہ living things آ جاتی ہیں جاندار چیزیں اب وہ آ جاتے ہیں animals plants microorganisms etc جنہیں کہ جنہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی اور یہ اے بائیوٹک یعنی کہ ہوا پانی مٹی لوہ وغیرہ یہ سارا کچھ آ جائے گا اے بائیوٹک میں تو ہم سادہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے ان کی تداد محدود ہوتی ہے ان کے تداد اور سائز جو ہے وہ دونوں محدود ہوتے ہیں یعنی کہ کام ہوتے ہیں تو اس کو جو ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سادہ سیمپل کمیونٹی دوسری بات کرتے ہیں کمپلیکس کی پچیدہ کی تو کمپیوٹ جو ساری کمیونٹیز جو کہ پچیدہ ہوتی ہیں ان کی مثالوں میں آ جاتا ہے جنگل کی کمیونٹی طلاب کی کمیونٹی وغیرہ یہ پہت بڑی ہوتی ہیں تو کمیونٹیز یہ جو ہیں اس کے اندر ہم اگر بات کریں تو دیکھیں اس میں مچھلیاں پانی میں رہ رہی ہیں اس میں جنگل میں مچھلیاں بھی ہیں اس کے اندر کیڈیم کوڑے بھی پرندے بھی جانور بھی یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی تو یہ مثال آ جائے گی آپ کے پاس پچیدہ یعنی کہ کمپلیکس کمیونٹی کی اب اگر بات کریں اس کی سادہ کی دوبارہ جو ہم سادہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو سادہ جو ہے اس میں اگر کوئی بھی تبدیلی آ جائے تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ تباہ کن ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں سے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی کنفیوجن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ